مجھے آج پہلا میچ کھیلا گیا انڈیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان میں ونڈی سیریز کا آج آغاز ہوا ہے اور اس میں بہت آسانی کامیابی حاصل کی انڈیا نے آٹھ وکٹوں سے نیوزیلینڈ نوملی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنی ہوم کنڈیشنز کے اندر وہ زبردس کرگٹ کھیلتے ہیں کافی ٹاف ٹائم ٹیموں کو دیتے ہیں لیکن آج انڈیا نے ان کو کوئی موقع نہیں دیا نیپیر میں یہ میچ کھیلا گیا دیکھتے ہیں کہ پچھ میں تھوڑا چی ہیلپ موجود تھی فاس بولرز کے لیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سٹرنگ تھا انڈیا کی کہ وہ چیز کرنا جانتے ہیں کسی بھی کنڈیشنز کے اندر لیکن ٹیم کمینیشن اگر ہم دیکھتے ہیں چار فاس بولرز کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم گئی تھی تو شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ڈیسنٹ رنز بورڈ پہ ہوں گے تو شام کا جو ٹائم ہے ڈے نائٹ میچ تھا اس کے اندر بال سوئنگ ہوگا فاس بولرز کا ہیلپ ملے گی تو شاید ان کی سٹیٹیجی دے تھی لیکن اس کے لیے ان کو بورڈ کے اوپر رنز چاہیے تھے جو کہ این اف نہیں تھے انفورچنیٹلی ان کے لیے اور دونوں اوپننز جو کافی اگریسیب کھیلتے ہیں نوبلی ہم نے دیکھا ہے مارٹن گٹل کی بات کریں یا پھر کالین منرو کی بات کریں لیکن آج وہ دونوں جلدی آؤٹ ہوئے اور سارا کریٹ آت جاتا ہے محمد شامی کو جنہوں نے آج اپنے بال کے ساتھ زبراس بالنگ کی بلکل ایک جادوگر نظر آئے کہ سیم بالنگ جس طرح آج میں کہوں گا کہ بیسٹ ایٹ اس بیسٹ تھی جس طرح کی سیم پریزنٹیشن انہوں نے کی ہے جو لائن اور لینٹ تھی جس کنٹرول کے ساتھ انہوں نے بالنگ کی ہے اور وہ وہیں سے بیک فٹ پہ کر دیا نیوزیلینڈ کیونکہ نیوزیلینڈ کو ہم نے نورمی دیکھا ہے کہ جب بھی وہ بڑے ٹارگٹس بناتی ہیں یا ٹارگٹس سیٹ کرتی ہیں تو ان کے اوپنر کم از کم ایک اچھی ننگز کھیلتا ہے اچھا آغاز ان کو دیکھا ہے دیتا ہے لیکن آج دونوں ہی اوپنرز فیل ہوئے اور کریٹ انس اگین محمد شامی کو جاتا ہے کہ نئے بال کے ساتھ ابھی بھی وہ اپنی جگہ بنانے میں مصروف ہیں اگر آپ دیکھیں انڈین ٹیم کے اندر کی پرمنٹ پلیس ان کو بندے میں نہیں ملی ہے لیکن جس طرح کی پرفارمس ابھی تک وہ دے رہے ہیں آسٹریلیا ٹور دیکھ لیں جب نیوزیلینڈ ٹور پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آئی ٹھنک کہ کافی چانسز ہیں کہ وہ پرمنٹ پلیس اپنی بنا لیں گے ورلڈ کپ کے اندر اگر ہم بالنگ کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ویلمسن کو ہم نے دیکھا پرزیس کیا اور انہیں ایز ایجول سکسٹی فور رنز انہوں نے بنائے لیکن کسی بھی اور بیٹسمن نے کوئی کنٹیبیشن نہیں دیا اگر ہم بالنگ کی بات کرتے ہیں تو فاس بالرز نے تو اچھی بالنگ کی تھی شامی نے وکٹیں حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد دو ریس سپنرز کلدی پیادیف اور چہال چائنا مین اور دی لگ سپنر دونوں اٹیکنگ آپشن سے اور دونوں نے اپنے کیپٹن کو آج لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جو سٹارڈن کو شامی نے دیا تھا اس کے بعد اس کو کیری کیا ان دونوں بالرز نے اور وکٹیں حاصل کی جس کی وجہ سے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی کسی بھی بیٹسمن کو چار وکٹیں حاصل کی کلدی پیادیف نے جو کہ آخری میچ کھیلے تھے سیکنڈ ون ڈے انٹرنیشنل اگنس اسٹریلیا میں کافی ایکسپنسیو رہے تھے اس کے بعد ڈراپ ہوئے تھے آج وہ نے کم بیک کیا اور زبدیس بولنگ کی چار وکٹیں انہوں نے حاصل کی جہال ونس اگین ویری ایکوریٹر انہوں نے فورٹی تری رنز دے کے دو وکٹیں حاصل کی تو کوئی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں بیٹنگ کارٹ کے اندر تو میجر کنٹیبوشن نظر نہیں آتی ہے اور ان دونوں سپینرز کی جو اچھی بات آج نظر آئی جو بیس چیز مجھے نظر آئی کہ جتنے بھی بیٹسمن انہوں نے آؤٹ کیے چاہے وہ ٹیلر تھے چاہے وہ لیتھم تھے چاہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں انڈری نکلز کے آپ بات کرتے ہیں ویلیم سن کی بات کرتے ہیں یہ سارے جانے جاتے ہیں کہ یہ سپین بالنگ کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں اور سپینرز سے ہی آؤٹ ہوئے ہیں تو کریٹ جاتا ہے پورے بالنگ جونٹ کو حالانکہ اس بالنگ لائن اپ کے اندر آج بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ون اف تا بیسٹ بالنگ لائن اپ ہے اس ٹائم پوری ورلڈ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں کچھ نام مسنگ ہے بھمرا کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں دیکھ پانڈیا کی بات کرتے ہیں وہ دونوں بھی مسنگ ہے لیکن پھر بھی اس بالنگ لائن اپ کو کھا جا رہا ہے کہ بیسٹ ان دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹنگ کے اندر ہنڈرن ففٹی سیون انڈیا چیزنگ ڈاؤن ان ففٹی اوورز آپ آکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم ان کو نہیں ہوگی اور ایسا ہی ہوا شیکر داون جو تھوڑا سا آف کلر نظر آئے ہمیں آسٹریلیا سیریز میں آج ان کو موقع ملا اور انہیں زبردست پیٹنگ کی سیمٹی فائف رنس کی ایک اچھی ننگز کھیلی نوٹ آؤٹ ورے میچ کو انہیں فنش کیا شرما آج جلدی آؤٹ ہو گئی اس کے بعد کولی ونس اگین فورٹی فائف اپنے سٹینڈرز کے لحاظ سے تو ایک ہم کہ وہ فیل ہی ہوئے ہیں لیکن اگین ہم میجر کنٹیبیشن فورٹی فائف رنس کی میں نے دی اور اس کے بعد رائیڈو جو کہ اگین ٹیم میں واپس آئے ہیں ٹیم کمینیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سبردست ٹیم کمینیشن ہمیں نظر آیا انڈیا کا لیکن اس میں آپ کو بالنگ کے اندر دیکھنا ہے آپ کو پوری آپشنز نظر آ رہے ہیں دو سپنرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ہم فاس بولرز کی بات بھی کرتے ہیں تو وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں انڈیا کے پاس چاہے وہ سپنرز ہیں وہ چاہے وہ فاس بولرز ہیں اور remember the world cup is in England اگر ہمیں چیمپین ٹروفی والی پچیز نظر آئیں تو وہاں پہ آپ کو دو سپنرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور انڈیا کو یہ فائدہ ہو کر ان کی دونوں جو سپنرز ہیں وکٹ ٹیکنگ آپشن ہیں ان کے پاس جدے جا بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو بالنگ لائن اپ کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے انڈیا کے اگر ہم ورلڈ کپ کی پچیز اور کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بالنگ میں دیکھتے ہیں چار فاس بولرز کے ساتھ اگر آج گئے ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم لیکن کوئی خاص کامیاب بھی ان کو نہیں ملی ٹیم سعودی جو نوملی وہ اچھی بیٹھے ہیں بالنگ کرتے ہیں نے بال کے ساتھ آج اتنے زیادہ سکسیسفل نہیں رہے وہ فرگوسن ایک وکٹوں نے حاصل کی ورات کولی نے پاس میں بھی دیکھا کہ شارٹ بال کے اوپر آؤٹ ہوئے ہیں آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سیریز کے اندر ان کو اور زیادہ ٹارگیٹ کیا جائے گا لیکن اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروفیشنل پروفارمنس انگین ٹیم کی جانب سے میں نظر آئی ہے لیکن نوئنگ دن نیوزلینڈ انڈرڈاگز امیشہ وہ بڑے ایونٹس کے اندر بھی جاتے ہیں وہ اچھی کریٹ کھیلتے ہیں اور اپنے گراؤنز کے اندر تو وہ بہت زیادہ دیس کریٹ کھیلتے ہیں اس ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی انٹریسٹنگ کریٹ جاری ہے پاکستان ساؤت افریقہ سے کھیل رہا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ موجود ہے ویسٹن ڈیز کے اندر اور ساتھ ساتھ اب جو انڈیا نیوزلینڈ کی سیریز چل رہی ہے تو رینکنگ بڑی کلوز کلوز چلی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو نمبر پہ یہاں پہ انڈیا کی ٹیم ہے تیسے کے اوپر نیوزلینڈ ہے اس کے بعد چوتھے پہ ساؤت افریقہ ہے اس کے بعد پانچوے پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم ہے تو کافی انٹریسٹنگ سیریز ہے اور کافی اس کا امپیکٹ آئے گا سیریز کے بعد اس کے ریزلٹس ہوں گے لیٹس سی کے رینکنگ کے اوپر ان کا کتنا امپیکٹ آتا ہے